پہلی علامت یہ ہے غفلت کی نیکیوں میں سستی کرنا نیکیوں میں سستی کرنا یہ غفلت کی پہلی علامت ہے نماز سب سے اچھی نیکی ہے نیکیوں کے اندر نماز میں اگر سستی ہے سمجھ لیجئے میرے اندر غفلت پائی جا رہی ہے اور یہ ساری آیتیں جو میں نے کہا ہے اور جو حدیث میں نے کہا ہے یہ ساری آیتیں اور حدیث کے روشنی میں ہم آ جائیں گے نماز کوئی بھی عبادت اس میں غفلت نہ برتیے گا کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو نیکی رکھی ہے اس میں سستی نہ برتیے گا اگر سستی آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل یہ سستی سے بچنے کی دعا ہے سبحان اللہ سستی سے بچنے کی دعا ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل اللہ عاجزی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں بچوں کو سکھاؤ اور خود پڑھو اللہ کے لئے اللہ کے لئے خود پڑھو نیکی کے کاموں میں اگر سستی ہو رہی ہے سمجھ لو میں غفلت میں ہوں اور یہ ساری آیتیں میرے اوپر آ جاتی ہیں ہمارے اصلاف کو اللہ نے بڑی بڑا اچھا موقع اللہ نے دیا آج میں ایک چیز تمہارے سامنے کہوں گا جتنی بھی ہماری مسجدیں ہیں پرانی مسجد چھوٹی ہے مسجد کے اطراف یا کرس کے حساب سے زمین ہے اور ہمارے اصلاف جو گئے ہیں سبحان اللہ انہوں نے اسے وقف میں دے دیا ہے وقف کا مانا ہوتا ہے کہ یہ ملکیت اللہ کی ہے وقف کا مانا ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالی کی ہے آج بھی صرف ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے ہزاروں مسجدیں ہمارے ہندوستان میں ہیں جس میں نماز ادا نہیں کی جا رہی ہے اور اس کے اطراف دس اکر پندرہ اکر کی زمین ہے نہ اسے باؤنڈری ہے اور نہ وہاں کوئی نماز پڑھنے والا ہے کوئی غیر دیکھ کر اگر جا کر یہ ایک بت وہاں رکھ دیا پھر ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا پھر ایک نیا مسئلہ کون ذمہ داری نبھائے گا کون اس غفلت سے اٹھ کے کھڑا ہوگا یہ چیز ہمارے اصلاف نے یتیم بچوں کے لیے بیواؤں کے لیے چھوڑا ہے اسی ہمارے بینگلور کے اندر بعض لوگوں کا کہنا ہے ملٹری کے بعد سب سے بڑی پراپٹی اگر کسی کی ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے اللہ اکبر اور وہ وحف کی پراپٹی ہے کونسی وحف کی پراپٹی ہے بڑی بڑی سٹار ہوتل ہمارے مسلمانوں کی زمین پر بنائی گئی ہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہاں گئے وہ ذمہ دار کتنا کھائیں گے میرے بھائی کتنا کھائیں گے کھڑے ہو اللہ کے لیے جو چیز مسلمانوں کی ہے دائرہ دالو وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرو قبل اس کے کہ کوئی اور مسئلہ پیدا ہو اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی آباد کرنے کی کوشش کرے اللہ میں اقبال اللہ تبارک و تعالی ان کے قبر کو نور سے بھرے ان کے غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے ان کے غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے صحیح کہاں انہوں نے مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا اطاعت کے کاموں میں آج یہ مسئلہ ہے کسی نے مجھے قریب میں بھیجا حیدر علی نے ایک مسجد یہاں بنگلور سے چالیس کلومیٹر دور پر بنائی ہے ابھی اس کے اطراف پتہ نہیں کسنے ایک کر زمین ہے یہ ایک بھی آدمی وہاں نماز پڑھنے والا نہیں ہے کون دیکھے گا جا کر وہاں پر کس کی ذمہ داری ہے یہ وقف والوں کی ذمہ داری ہے اٹھیں اور جا کر دیکھیں قبل اس کے کہ کوئی جا کر کوئی مندر وہاں رکھ دے میرے بھائی یہی چیزوں کے لیے اللہ کے نبی نے جمعہ کو بنایا ہے انہی عشو پر بات کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو بنایا ہے سبحان اللہ اگر سستی ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی نیکی کے کاموں میں اللہ سستی دور کرے پہلی چیز ہے ایک حدیث اس تعلق سے تمہارے سامنے بول دیتا ہوں گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو اگر گناہوں اور ہم یہ خیال کرے تو چھوٹی چیز ہے سمجھ لو ہم غفلت والے لوگوں میں سے ہیں سمجھ لو یہ ساری آیتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں اس لئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے بڑی پیاری سی حدیث ہے اس حدیث کے بعد علاج بول دیتا ہوں وقت ہو چکا ہے ہمارا اور بات ختم کر لیتا ہوں ان المؤمن صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ ان المؤمن یرا ذنوبہو کہ انہو قائد تحت جبل حدیث انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسروں تک پہنچائے گا یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے مسلمان اور منافق مسلمان اور فاجر یہ دونوں گناہ کو دیکھتے کیسا ہیں مسلمان گناہ کو کیسے دیکھتا ہے اللہ کے رسول فرماتا ہے یرا ذنوبہو وہ سمجھتا ہے اگر اس سے گناہ ہو جائے کہ انہو قائد تحت جبل وہ ایک پہاڑ کے بہت بڑے چٹان کے نیچے بیٹھا ہے بڑا چٹان پتھر کا ابھی وہ چٹان اس پہ گر جائے گا وہ گناہ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے پہاڑ کے اتنا بڑا کتنا پہاڑ کے اتنا بڑا چھوٹی سی چھوٹی بھی اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے اس کے سوچنے کا یہ انداز ہوتا ہے وہ ایسا سوچتا ہے پہاڑ کے برابر یہ اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ یہ جذبہ کبھی نہ مارے ہمارے اندر یہ جذبہ ہمارے اندر باقی رہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں دوسرا وہ ان الفاجر اور جو فاجر ہے وہ کیا سمجھتا ہے کتنی اچھی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سمجھتا ہے گناہوں کو ایک مکھی آئی ہے ناک پر بیٹھی ناک کا لفظ نبی نے استعمال فرمایا ناک پر بیٹھی اور اس نے ہٹا دیا بس ختم فاجر کے پاس گناہ کی یہ حیثیت ہے بس اتنا ہی سمجھتا حقیر سمجھتا ہے گناہ کو گناہ ہوتے رہے ہوتے رہے کوئی پروانی ہے کوئی پروانی ہے مگر مومن گناہ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اکبر اگر گناہ تمہارے پاس چھوٹا ہو گیا ہے گناہ کر کے بھی لگتا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا ہے نماز چھوڑ کر بھی لگتا ہے ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے سبحان اللہ سمجھ لیجئے ہم غفلت والے لوگوں میں سے ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس غفلت سے ہمیں بچائے اللہ بچائے